اس دن میں درود پڑا مصطفیٰ جانِ رحمت بالاکم السلام امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر میں یہ مانتوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قصداخی نہیں کرتے تھے تم حضرت مولونا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے سب سے بیس ترجمہ کیا ہے امام احمد عبر علیہ صاحب السلام علیکم ناظرین خوش آمدین ہماری یوٹیوب چینل زیرو بون سٹوڈیو میں ناظرین اگر ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ناظرین جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا بیدد ہے بریلوی گفر کلمات کرتے ہیں اور بریلوی جو گفر پہ چلتے ہیں ناظرین آج دیکھئے اہل حدیث وحبی دیو بندی علماء کا کیا بیان ہے کیا موقف اعلیٰ حضرت پہ اعلیٰ حضرت کی شان کیسے ہیں ان کی زبانی سنیے اس دن میں درود پڑا مصطفیٰ جان رحمت بالاقم السلام امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر نہیں مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطافی نہیں کرتے تم حضرت مولونا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے سب سے بیس ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا بریلوی صاحب میں یقین کرو میں نے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑا میں نے روزہ پہ کھڑا ہو کے درود پڑا کتنا درود پڑتا ہوں میں کتنی دفعہ پڑا ہے کتنی دفعہ سلام کیا ہے اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے اس دن میں درود پڑا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمہ ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکہ تیوہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑا خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی یا اللہ یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا وہ کیا نام تھا ان کا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماؤ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی بارک لاکھ دی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر دی یہ میں مانتا ہوں اتنا شعور اس وقت مسلمانوں میں اتنے شعور لیس ہو جائیں شعور سے فہاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخی یہ سنگ مردے میں نے کہا ایسا ہے لہذا یہ جواب عبارت امام وہ ہمارے ہی بندہ کوئی لاکھیں دکھا رہا تھا کہ میں یوں کی اوپے ان کی اخلاف ایک کلپ کو یار کر کے ٹال دیں امام احمد رضا نے یہ کہا ہے میں نے کہا بھائی ٹال دیں میں نے کہا بھائی میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں ہے مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خام بریلوی تو نراز ہو گئے میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدوی سے لے چک تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہسے کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ فرما دیجئے سب سے بیس ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا ترٹین فورٹی ہجری آج چل رہی ہے فورٹین فورٹی ہجری یہ پچھلے دنوں ان کا سو سالہ برسی بھی منائی گئی ہے جشنِ آلہ حضرت تو آلہ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا انہوں نے قل کا ترجمہ اگر آلہ حضرت نے نہ کیا ہوتا کسی اور نہ کیا ہوتا نا تو اس پہ ٹو نائنٹی فائیف سی لگ چکی ہوتی ہے ابھی تک یعنی ہماری جو ڈاکٹرائن ہے نا جو یہاں پہ یعنی لوگوں کو سیلف میڈ بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے انتہائی گستہانہ ترجمہ ہے لیکن قرآن حکیم کی ٹرمنالوجی میں بلکل فٹ ترجمہ ہے انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ اے نبی تم فرماؤ اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا خالق اور مخلوق کا فرق ہے وہ تم کہے گا تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا ظاہرہ خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو واد نہیں کرے گا تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اور تم کہہ دو نہیں ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہیں نا تو کتنا بردست ترجم ہے تم فرماو قل تم فرماو قل هو اللہ احد تم فرماو کہ اللہ ایک ہے